نمسکار کسان چاہتیو راجستان اور یو پی میں اب مجفرہ نگری بھیڑ کی وجہ سے کسانوں کا جب منافع ہے جسے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم بھیڑ کی بات کرتے ہیں اسے پہلے دماغ میں راجستان کا نام آتا ہے اور جب بھی ہم بھیڑ کی بات کرتے ہیں تب دماغ میں آتا ہے اون کے اتبادن کا لیکن اب بھیڑ کو کسان چاہتی اون کے لئے اتبادن کے لئے نہیں پال رہے ہیں کیونکہ پہلے سے جو حقیقت وہ بدل چکی ہے اب گھرلو بازاروں میں بھی بھیڑ سے ملنے والے جو اون ہے اس کی قیمت گھر چکی ہے اور کئی بھیڑ کی نسلیں ایسی ہیں جن کی اون اب پھینکنی پڑتی ہے اس کا بارکٹ میں اچھا ریٹ نہیں ملتا اس وجہ سے اب راجستان یو پی بیہار میں جو کسان ہے وہ بھیڑ کو میٹ کے لئے پال رہے ہیں گھرلو بازاروں میں میٹ کی جو ڈیمانڈ ہے بھیڑ کی وہ کافی بنی ہوئی ہے کافی اس کی ڈیمانڈ ہوئی سا بنی رہتی ہے اور یو پی کے گرم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو مصفرہ نگری بھیڑ ہے اس کا میٹ لوگوں کافی پسند آتا ہے جس وجہ سے یو پی میں اس بھیڑ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کسان اسے پال کر کے اچھا منافع کمار رہے ہیں بھیڑ کی کل چواریس طرح کی نسلیں ہیں جو ریسٹڈ ہیں اور بھیڑ کو عام طور پر لوگیں دودھ اور اب میٹ کے لئے پالتے ہیں کل میٹ کا جو پڑکشن ہے ہمارے دیش میں اس میں اکیلا بھیڑ سے دس پرسنٹ کے آس پاس آتا ہے کسان ساتھی اب مجھفرہ نگری بھیڑ کو پال کر منافع کمار رہے ہیں تو کسان ساتھی اگر آپ کو بھیڑ پالن کے بارے میں جانکاری پراب کرنی ہے اس کے لئے آپ ایفٹو ڈی ایف موبائل آپ کو ڈاؤنوڈ کی جگس بھی پلیٹ فرم پہ اپلافد ہے